بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ بھوپال تجہا پردیس کی خستہ حال سڑکوں پر سیم شورا سخت نظر آ رہے ہیں شام بلائی گئی ہے واللہ بھون میں میٹنگ بیباک کے منطری آپ سروں کو شامل ہونے کے لیے دیئے گئے ہیں نردش پندر دن میں سڑکیں صدھارنے کا دیا تھا الٹی میٹم بڑی خبر اس وقت یہ آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر فلیس ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیباک کے منطری آپ سروں کو شامل ہونے کے نردش دیئے گئے ہیں پندر دن میں سڑکیں صدھارنے کا دیا الٹی میٹم تو مدبردیش میں جہاں پر سڑکیں خراب ہیں اس کو لے کر سرکار کے طرف سے اب ناراضگی ویکٹ کی گئی ہے مکہ منطری شیورا سنچوہان نے سیدھے طور پر ادھیکیاریوں سے بات چیت کی جبتار ادھیکیاریوں سے پندر دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی سڑکیں خراب ہیں اسے تدکار پروبھاؤ سے ٹھیک کیا جائے مکہ منطری شیورا سنچوہان لگاتر ایکشن موڈ میں آ رہے ہیں آج شام بھولائی ولب بھون میں میٹنگ اور کہا جا رہا ہے کہ مکہ منطری شیورا سنچوہان لگاتر ایکشن موڈ میں آ رہے ہیں تو آج شام کو بھولائی گئی ہے ولب بھون میں میٹنگ اور مدھ پردیش میں جو سڑکوں کے خستہ حال ہیں جہاں پر سڑکیں خراب ہیں ان کو درست کرنے کے لئے صحیح کرنے کے لئے سدریل کرنے کے لئے سرکار کے طرف سے یہ بات کہی گئی ہے خاص کر مکہ منطری نے اس پر ناراض کی بھی تھی ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی سڑکے خراب ہیں جس کی استطیق خراب ہیں ان کو آپ چینیت کیجئے پندر دن کے اندر اسو صحیح کیجئے یعنی کل ملاج لاکر کہا جائے تو گڑھا مکت سڑک کی جو بات ہے وہ سامنے آ رہی ہے یہ بڑی خبار اس وقت یہ آپ کے ٹیوی سکرین پر فلیس ہو رہی ہے آج شام بھولائی ولب بھون میں میٹنگ اسی خبار پر جاندہ جانکاری کے ساتھ میری سیئیوگی برجیش جان سیدھے جوڑ رہے ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں اور سمجھیں گے کیا کچھ امپلیمنٹ ہوا اس پوری معاملے کو لے کر برجیش آپ سے جانا چاہیں گی سڑکوں کا جو خستہ حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے مکی منطری نے کہیں 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 یہ ناراضگی بیک کی ہے اور ادکیاریوں سے پندرہ دن کے اندر جگہ کو چندھت کرنے کے لیے کہا ہے اسے درست کرنے کے لیے کہا ہے کیا کچھ اپڈیٹ ہے اس پیشے میں بلکل دیکھیں بارش کے بعد سڑکوں کی حالت خستہ ہو گئی تھی مدھپردیش میں کئی جگہوں پر لگوک پتائے گئے تھا کہ چھ ہزار کلومیٹر کی سڑکیں ایسی ہیں جو گھڑوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور اس کے لیے مکی منطری نے لگتار بیٹھ کے لیے تھی اکٹوبر مہینے میں بیٹھ کے لیے کر نردیشت کیا تھا کہ جلد سے جلد سڑکیں سدھاری جائیں لیکن جب سڑکیں نہیں سدھیں تو نومبر میں بھی سیپٹمبر میں اور پھر نومبر میں بھی بیٹھ کے لیے گئی مکی منطری نے پندرہ دن کا سمیہ جو ہے وہ عدھکاریوں کو دیا تھا پیچ برک کے لیے سڑکوں کی گھڑے بھرنے کے لیے لیکن لگ بھر سبا مہینہ ڈیڑھ مہینے کا وقت ہو چکا ہے اور ایسے میں مکی منطری کے پاس شکایتیں پہنچ رہے تھے کہ کچھ سڑکیں ایسی باقی ہیں ابھی جہاں پر گڑے ہیں جو سڑکوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے جنہیں درست نہیں کیا گیا ہے یا پیچ برک یہاں پر نہیں کیا گیا اس کے بعد مکی منطری نے آج پھر سے ناراضگی بیٹھ کی ہے اور عدھکاریوں کی بیٹھک بلائی شام پہ یہ بیٹھک ہوگی جس ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب مکی منطری نے پہلے ناراضگی بیٹھ کی تھی جو میدھار عدھکاریوں کو کہا تھا کہ آپ اپنا کام صحیح سمیہ پہ کیجئے آخر کار پھر عدھکاری طور پر ایسا کیوں نہیں کیا گیا عدھکاریوں نے کیوں نظر انداز کیا دیکھیں اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں پہلی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں بجٹ کی کمی کہیں آلے آ رہی ہے کیونکہ جن ٹھیکہ کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا گئے تھا وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں یا پھر کام کے نام پر لیپا پوٹی کر رہے ہیں جی سڑکوں میں ڈامر کی جگہ ریت اور مٹی بھری جارہی ہے جس سے کہ وہ پندرہ دن میں بیس دن میں سڑکے دوبارہ اکھڑ جاتی ہیں سب سے بڑی وجہ کی کمی ہے کیونکہ پیڈ ڈی ڈی مانتری گوپال بھارکا بھی انڈیا نیوز پر پہلے کہہ چکے ہیں ہمارے پاس سڑکوں کی ریپیرنگ کے لیے بجٹ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کہیں ٹیکنکل پیچ ہیں اس میں آج کی میٹنگ جو ہے اس میں مکہ منتری نئے نردیش دے سکتے ہیں یا پھر ایک سپیشل بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے پارک کیا جا سکتے ہیں کل ملاقات بڑی اور رہم بیٹک آج ہونی ہے یعنی بلچیس یہ کہا جائے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سڑکے میں جو گڑوطہ کی کمی رہتی ہے ڈامر لگا دیتے ہیں اس میں ریت لگا دیتے ہیں تو کیا جو سیٹ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کہ اس کے ایک وارڈنگ ہی سڑک بنانی ہے جو اس کا ٹھیکے دار ہیں جو ٹھیکہ لیتے ہیں کیا وہ ایسا نہیں کرتے ہیں دیکھیں سڑک نرمانک کا جب ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو اس میں ایک گیرنٹی پیریڈ ہوتا ہے جو پانچ سال سے لے کر بیس سال تک کا ہوتا ہے رسی سی کا بیس سال کا ہوتا ہے جو سی 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 سیمنٹ ہوتی ہیں ڈامر سیمنٹ کا کم سے کم پانچ سے دس سال لیکن جو ٹھیکہ کپنیاں ہوتی ہیں وہ ہر سال بارش کی بات کیونکہ قوالیٹی بہت گھٹیا ہوتی ہے اور اس لیے ہر سال بارش میں سڑکوں پر گڑھے پڑ جاتے ہیں ان گڑھوں کو بھرنے کے لیے لگاتار نردش ملتے ہیں تو وہ خانہ پورتی کر کے مٹی اس میں بھر دیتے ہیں گارہ بھر دیتے ہیں تو یہ دکت کہیں نہ کہیں سامنے آتی ہیں کچھ دن وہ سال کے ٹکتی ہیں اور پھر دوبارہ گھٹوں میں پتل جاتی ہیں یہی شکایتیں مکہ منتری کے پاس پہنچی تھی کہ ٹھیکے دار ٹھیک سے کام نہیں کر رہے عدھیکاری ملی بھگت کر کے ٹھیک سے نگرانی نہیں کر رہے ریپورٹ صحیح پیش نہیں کر رہے اور ان تمام شکایتوں کے بعد ہی یہ لگتار بیٹکوں کا دور چلا تھا ایک بار پھر سے مکہ منتری نے جو بیٹک آج بلائی ہو ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے جو لوگ کھامیاں کرتے ہیں یا جو پیرامیٹر ہے اس پر نہیں کام کرتے ترسے ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹڈ کیوں نہیں کیا جاتا دیکھیں یہ عدھیکاریوں کی ریپورٹ کے آدھار پر نرور کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے جو نرکشن کرنے والے انجینئر ہیں جو سڑکوں کا نرکشن کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ملی بخت پر کے اس پورے لیپاپوتی کو انجام دیتے ہیں اور جب ریپورٹ کی باری آتی ہے تو ریپورٹ بھی فرضی پیش کر دی جاتی ہے اسی لئے کاروائی نہیں ہو پاتی اور یہی وجہ ہے کہ اس کا خامیازہ عام لوگوں کو رہاگیروں کو بھگتا پڑتا ہے یعنی کہا جائے کہ جو جگار تنتر ہے وہ وشیس طور پر حاوی رہتا ہے جس سے کام نہیں ہو پاتا ہے بلکل یہی بات ہے اور مجھے لگتا ہے مکہ منتی کڑا ایکشن بھی آج کی بیٹک میں لینے والے ہیں چلے بریجیس آپ بنے رہیے آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے ایک اور بڑی خبر